پاکستان کے لوگوں کو کرپٹو کی خاص معلومات نہیں ہیں کرپٹو کے حوالے سے آپ سب کے سوالات کے جواب ملیں گے آپ کو ہمارے اس پاڈکاسٹ میں Welcome to the Crypto Talks تو چلتے ہیں ہمارے نئے اپیسوڈ کی طرف اسلام علیکم آج ہماری 16 اپیسوڈ ہے کرپٹو کے اوپر اور آج کی جو ہماری پاڈکیسٹ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس وقت مارکٹ کس طرف چل رہی ہے اگلے آنے والے دنوں میں مارکٹ کس طرف جانے والی ہے اور مارکٹ کا جو بہیویر ہوتا ہے جو اس کا سنٹیمنٹ ہوتا ہے وہ ہم کیسے انیلائز کر سکتے ہیں ہمارے پاس کون کون سے ٹولز اویلیبل ہیں یہ جاننا ایک ٹریڈر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ مارکٹ آنے والے دنوں میں بولیش ہونے والی ہے یعنی کہ اوپر جانے والی ہے یا بیریش ہونے والی ہے نیچے جانے والی ہے کیا مارکٹ میں اس وقت فیر پھیلا ہوئے یا گریڈ ہے لوگ لالچی ہوئے ہیں یا لوگ درے ہوئے ہیں تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا آپ اپنے مارکٹ کے انیلیسز کر سکتے ہیں اور پھر اپنی ٹریڈنگ ڈیسیشنز لے سکتے ہیں سو ابھی پہلے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں حسن ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت مارکٹ میں کیا چل رہا ہے اور مارکٹ کا انیلیسز کریں گے سب سے پہلے ہم بی ٹی سی کے اپ ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں بی ٹی سی جو ہے سپورٹ اور ریزیسٹنس سیمیٹریکل ٹرائنگل ٹھیک ہے سٹل ہم نے دیکھا ہے کہ نہ بی ٹی سی نے کوئی لور بریک دی ہے نہ بھی ہی بریک آؤٹ آف دی ہائر ریزیسٹنس اگر تو یہاں سے بریک آؤٹ یا بریک ڈاؤن ہو نہیں رہا تو ہیلی انلائکلی کہ آپ ففٹی ٹو ففٹی فائف تھاؤزن دیکھنا سٹارٹ کر دیں تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ بی ٹی سی اگر لینا کوئی بھی موو لینا ہوگا تو یہ تو ایک لاسٹ لیکویڈیٹی سویپ جب ہم دیکھیں گے ہافنگل گیٹ کلوزر تو ہم دیکھنے دیکھ لیتے ہیں کہ مارکٹ جو ہے ابھی بھی سمیٹریکل ٹرائنگل کے دنیا نہیں اپریٹ کر رہی ابھی میں اردو یوز کروں گا کیونکہ لوگ بہت زیادہ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ انگلیش یوز کرتے ہیں تو اردو یوز کیا کریں تو کوئی بھی اپنا سینٹیمنٹ بنانا اور بیریش ہونا بولیش ہونا مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ یہاں پہ بولیش بیریش کا سینیریو میں کیوں اپنے اندر جو ہے نا وہ لاؤں گا ٹھیک ہے اگر تو بریک آؤٹ ہوگا اس کے بعد میں جو ہے بولیش سینیریو رکھوں گا بیریش ہوتا ہے تو میں جو ہے وہ ڈی سی کر لوں گا تو ابھی ویسے بھی ہافنگ آنے والی تو تنگز بیل گیٹ بیٹر تو آگے ہم اگر موف کریں اگر اس کے بعد کو بریک آؤٹ ای ستیل ایکسپیٹ کے جو ہے اس کے بلو جو ہے وہ لیکویڈیٹی سویپ ون لاسٹ لیکویڈیٹی سویپ اراؤنڈ یو نو دس لیول اور دس بولنا نہیں مجھا تھا تو یو کن تیک آگے جو ہے وہ ویل ایکسپیٹ ہائر تو کم اگر تو ہم اپنی ڈیٹا انیلیسی کے بات کریں دفرس چارٹ اس ٹوٹل سپلائن بیٹی سی پروفیٹ یہ چارٹ دکھانے کا سب سے زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ ای وانتو تل پیپل کہ آپ جو ہے وہ کافی ٹائم سے مارکٹ میں ہے بکوز بیٹی سی اوور فورتی ٹو تھاؤزن تھرٹی فور تھاؤزن فائزن 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 دو ہے we have seen دی وال سٹریٹ کمیلیٹن ہیویلی ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے سا کوٹریڈرز انتی have been ٹریڈن since 19,400 22,000 23,000 ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ people have been accumulating بیٹی سی from past ھائز ایس ویل اب یہ ڈیٹا دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ بتا دیں کہ اگر تو بیٹکوائن جب 73,000 پہ گیا تو جو 100% سپلائے تھی وہ in profit تھی لیکن جیسے بیٹکوائن 66,500 سے نیچے آتا ہے تو 18.2 ملین جو بیٹکوائن holders ہیں وہ loss میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب جیسے بیٹکوائن ہے اس کی پرائز جو ہے وہ 63 64 سے نیچے گرتی ہے تو 19.2 اور 17.2 ملین اتنے جو wallet holders ہیں وہ loss میں آ جاتے ہیں till 61,000 تو یہ بتانے مطلب یہ ہے کہ بیٹکوائن بیٹکوائن 22,000 19,000 انہوں نے باٹم بھی بائی کیا ہو گا 16,000 تو they are quite lucky that they have entered the market before wall street next start is the euphoria zone اب bitcoin halving جیسے قریب آتی ہے تو ایک market sentiment prevail کرتا ہے کہ market is extremely bullish ٹھیک ہے تو 5-6 days prior to halving کہ میں آپ کہ you can hide your P&L کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ euphoria zone market میں آتا نہیں ہے لیکن ایک induced euphoria جاتا ہے کہ market بہت زیادہ bullish ہے تو people start opening long trade اس کے بعد leverage trading start کرتے تھے and they get track ٹھیک ہے تو I will advise کہ کچھ دن پہلے halving سے آپ leverage trading avoid کریں ٹھیک ہے let halving pass اور اس کے بعد آپ you can resume your normal trading spot or leverage up to you اچھا ہے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی خوشی کو کنٹرول کر کے رکھیں کیونکہ جو bit halving کا time ہوتا ہے اس time پہ market میں volatility بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ چیز ہم آپ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہر کوئی expect کر رہا ہے کہ bit halving event ہی اس طرح کی importance رکھت ہے لیکن ضروری نہیں کہ bit کوئن اس سے halving سے کچھ دن پہلے جانا اوپر start کر دے اور بالکل اس کے بعد جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ sentiment ہے وہ آپ کے intact رہنا چاہیے اگر آپ نے خوش ہونا بھی ہے تو آپ کو calculated risk کے ساتھ خوش ہونا چلیں لیکن اگر آپ leverage shredding کر رہے ہیں تو ultimately you are going to get wrecked in any there can be multiple multiple deviations multiple corrections multiple strong retracement dips لیکن جو patient holder ہو گا جو رے گا تو وہ جو ہے اس سائیکل میں پیسہ بنائے گا آپ کو کیا لگتا ہے حسن میں ڈیٹا ابھی دیکھ رہا ہوں آپ نے شاید نہ دیکھا ہو کہ اس وقت Google trends کے اوپر لوگ Bitcoin کو کھولیں اپنی سکرین کے اوپر اور یہ بڑا اچھا طریقہ کار ہے دیکھنے کے مارکیٹ میں اس وقت کتنی ڈیمانڈ لوگ کتنا سرچ کر رہے ہیں اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے جی حسن اس ریڈیوز ہوگی ہے سرچ ریڈیوز ہوگی تو 3rd سے 9 دیسمبر میں اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ سکسٹی پرشنڈ لوگ دیکھ رہے تھے اس کے بعد ریڈیوز ہوگی انٹریسٹ اور جیسے ہی ایٹی اپروو ہو ہے ایٹی اپروو کی وینڈو تھی سیونٹین ٹو تھرٹی جنوری تو اس میں بہت زیادہ ہائی کا ہے تو یہ پر اپروکسیمیٹلی it is 91% پھر جو ہے دوبارہ جو سرچ کم ہوگی ہیں اگین جیسے ہی فیبری 18 to 24 جو کچھ دن پہلے 20 25 دن پہلے ہافنگ سے دوبارہ جو تھی وہ نارمل ہوگی اور اب جیسے ہی مارچ 3 سے 9 میں it is 100% اور یہ دقریبا کچھ آپ کی زیادہ ہو جائیں وولیوم مارکٹ میں آنا شروع ہو جائے لیکن ابھی کا جو data ہے بیٹ کوئن سائیڈ وے مومنٹ کر رہے کیونکہ اتنی زیادہ سرچ نہیں ہو رہی ہیں لوگ اتنا زیادہ بیٹ کو سرچ نہیں کر رہے اچھا اور third chart ہے ہمارا price performance since all time higher cycles یہ بڑا ضروری ہوتا ہے چارٹ آپ کو correlate کرنا ہو یہ آپ کو اگر تو آپ trade کرتے ہیں اور آپ کو آنا بچھئے اور تھوڑی بہت اس کی info ہونی چاہیے آپ کو ضروری نہیں کہ ہر cycle match کرے لیکن history usually repeats itself ہم نے پیشلی دفعہ دیکھا کہ bitcoin all time higher بے کیا کوئی بھی expecting کر رہا تھا bitcoin is going to take a retracement لیکن جس market cycle اور previous cycles کو correlate کیا ہوا تھا market is quite resilient cycle بھی دکھائی تھی they were expecting market retracement it is going to be 22 23 24 percent previous retracement بھی it not but last retracement was only 19 percent 19 percent کہا پہ دیکھ رہے ہیں نہیں یہ پہلے بتایا تھا اس سے correlate کر رہا ہوں میں ادھر نہیں دیکھ رہے ہم تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا buy limit order fix ہے سپوز you are anticipating 20 percent تو ultimately وہ hit نہیں ہونے والا market is sure going to 5 to 600 or 1000 US to prior to ملٹیپل entries جو ہے وہ اپنی آپ place کر لیں تو this cycle is important کہ کوئی market میں enter ہو ہے تو اس کو آگے move on کرنا ہے تو he has to understand اور اس کو ہے رہا تھوڑا بہت idea ہونے چاہئے کہ how market correlates with the previous cycles اب market میں کچھ لوگ پوچھتے ہیں market میں on chain transactions بہت زیادہ ہو رہی ہیں اس کے لابہ GBTC sell بہت زیادہ کر رہے ہے ہم دیکھتے ہیں wallets بہت زیادہ active ہوتے ہیں بی ٹی سی کبھی کبھی ہوتے ہم نے millions کے بی ٹی سی موو ہوتے دیکھیں پرائیس میں اس طرح اگر ڈپ نہیں آتا اور جو exchange sell کر دی ہے تو there is a new type of trader in the market which is new short term holder ٹھیک ہے لیکن short term holder کا بھی sentiment دیکھیں تو it has shifted to made term اور وہ holding کی طرف جا رہے ہے تو جتنے BTC جو long term holders نے sell کیے تاکہ وہ اپنی جو wealth ہے اس کو regulate کریں into new coins اور GBTC نے sell کیے کیونکہ ان کا user ہے it is moving towards the low fee ETF تو وہ کیا کیے وہ سارے short term holders نے accumulate کر لئے تو BTC پرائیس میں پہلے ہمیں fluctuation نظر آتی تھی تھی اتنی volatility لئے نظر نہیں آئی کیونکہ جتنی selling ہو رہی ہے وہ کئی نہ کئی یہاں تو wall street accumulate کر رہی یہاں تو short term holder accumulate کر جا رہا ہے تو for your information کے جو wall street ہے fidelity and black rock has 4 lakh bitcoin right now to support their ETF یہ اس میں دکھا رہے ہیں وہی میں آپ بتانا چاہرہ رہے ہیں کہ long term holders سے short term holders کی طرف جو وہ supply move کر رہی ہے تو یہ another chart which supports that data تو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو you can pause and correlate as well ابھی سب سے zada important جو ہے کہ I want to show you this that exchange on change data ابھی جو exchange supply it is all time low because normally یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی دیکھتے ہیں کہ ایک wallet ہے اس نے BTC move کی towards this exchange اس exchange move کی تو ہم normally assume کرتے ہیں کہ he is going to sell اور USVT اپنے wallet میں transfer کرے گا لیکن ابھی جتنے BTC ہیں یہ same amount ہم نے پہلے دیکھی تھی 2020 بیٹکوائن جو پڑے ہوئے ابھی صرف سترہ ہزار ہے تو یہ بھی چارٹ انڈگیٹ کرتا ہے کہ جو لوگ ہیں don't want to sell انہوں اپنی long term BTC holdings وہ اپنے wallet میں رکھی ہوتی ہیں اور they are not going to sell آگے we have the sentiment data اس میں بتاتے ہیں کہ bitcoin whales سپوز whales کیا ہو سکتی ہیں تیرا various type of whales لیکن ہم کہہ لیں کہ جن کے پاس بھی 10 bitcoin سے اوپر زیادہ ہوتے ہیں till 100 bitcoin وہ small whales so jen short term whales ہیں یہ red میں دیکھیں تو ان کے پاس بت coin decrease کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور پیشلے 3 مہینے کے data لیکن اگر تو ہم بڑی whales کو دیکھیں 100 سے جن کے 100 کے 1 lakh bit coin ہے وہ accumulate کر جا رہے ہیں تو ادھر بھی آپ دیکھیں تو یہ data price کو سیل کریں گی تو بڑی والی whales accumulate کر لیں گ اسی طرح جتنے long term holders یہاں پھر sell کرے گا تو کیا short term holder accumulate کرے گا تو جدھر selling ہوتی جا رہی ہے there is another force which is continue to buying تو یہ اسی طرح اگر دیکھیں تو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی مارکٹ کا sentiment ہے وہ پیورلی ہائی نیگیٹیو ہے ٹھیک ہے اب ہوتا نورمالی کیا ہے کہ آپ کو کچھ انفلونسر ہوتے ہیں کچھ کچھ کونٹین کرییٹر ہوتے ہیں کچھ گروپ holders ہوتے ہیں ٹھیک ہے they will tell you کہ بیٹی سی نے یہ support break کر دی it is going to dump to 42,000 it is going to dump to 33,000 but آپ نے ہمارے پیشلی پوڈکاست دیکھ ہوں گی we don't trade like this میں آپ پہلے بھی بتاتا ہوں I do not consider 5,000 dump prior to halving as a dump it is a buying opportunity it has been buying opportunity a dump books میں ہے آسکتا ہے dump سبھی ادنان بھی dump دیکھیں دیکھیں 75% ہمیں دیکھیں 70% جو dump ہے وہ on the books ہے ابھی کے نہیں on the books نہیں ہے we have expect نہیں کر سکتے because if you Michael Selorge who is a petition that he needs additional 500 million to buy BTC so he got approximately 465 million to 400 million so بھائنگ پرائیس بھائیس 68000 ٹھیک ہے اس سے پہلے جو BlackRock نے اور Fidelity نے آپ کو میں بتایا 400 کے bitcoin کر لی ہیں تو انہوں نے جو پہلے بھائنگ کی تھی 64000 6500 بگر اب آپ دیکھیں ان دونوں لیولز کو BTC اسی کے around accumulate اور اسے زیادہ نیچے break نہیں کر رہا بگوز جب تک Wall Street اس game کے اندر ہے تو یہ آپ اتنی بھڑی correction expect نہیں کر سکتے ہاں آپ expect کریں گے ایک ٹائم آئے گا جب کے market ریٹیلر آجے گا ریٹیلر ہو بندہ مطلب جس کچھ بھی نہ بتاؤ ٹھیک ہے تو وہ market میں آئے گا تو then Wall Street جو ہے جو Advanced Filters that they are going to use when they see market میں جو ہے وہ ریٹیلر انویسٹر آگئے تو then there is a time کہ market میں ریٹیلر کو بھگانا ہوتا ہے کیونکہ بڑا بندہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ market میں جو نلہ بندہ ہیں ریٹیلر ہیں وہ پیسہ بنائیں ٹھیک ہے تو ان کو بھگانے کے لیے ہاں ٹھیک ہے they will take dump by market 50-60% بھی dump کر سکتے ہیں لیکن highly unlikely they will dump by 85% now in this current scenario ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک بہت ضروری چیز ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ alt season alt cycle کیوں نہیں آتی because there is market moves in a systematic way ٹھیک ہے ہم بہت کہتے ہیں decentralized ہے لیکن there is a cycle which market has to follow پہلے Bitcoin میں پیسہ flow کرے گا پھر جو ہے وہ اتھین میں پیسہ فلو کرے گا اس کے جو فنڈز ہیں وہ transfer کریں گے تو یہ cycle بھی میرے مطابق آپ پہلے Bitcoin میں پیسہ فلو کرے گا ایتھینیم میں پیسے آگے ایٹی ایف بھی آنے والا ہے ایٹی ایف کے بعد ایٹی ایف اس کے بعد large caps اور اس کے بعد then you can see the proper alt season یہ آپ نے کافی حسن بتایا ہو ہے یہ بڑا important ہے part to all season اور یہ میرے خاصے ہم دو یا تین دفعہ اپنی پوڈ سائیکل بتا رہا رہا ہوں بول سائیکل میں ایسے ہی ہے کیونکہ اگر بٹکوین آل ٹائم ہائی آپ سپوس کرتے کہ تین لاک ہے بٹکوین is not going to go to 3 لاک یہ آپ شور کر لیں کہ وہ دو لاک نوی ہزار پر جا کے واپس آجے گا پروفیٹ بکنے کریں کیونکہ آپ نہ پلین بنایا تھا اور آپ تین لاک کا سوچ کے بٹھے تھے تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں آپ سمجھ لیں اور سب سے ضروری میرے مطابق نہ ٹی نہ فی آپ مارکٹ سائیکل سمجھ لیں کہ مارکٹ کب ڈس بلیف میں جا رہی ہے کب مارکٹ بلیف میں جا رہی ہے کب اپٹیمیسٹک اور یو فوریا زون میں جا رہی جب جائے گی تو یہ پیسے اٹھانے چاہیے اور یہاں سے نکل چاہیے دن نیکس سائیکل آئے گی دن یو پرنٹ اس ویل ٹھیک ہے تینک ہزن سو مچ فور پروائیڈ آنچین ڈیٹا انیلیسز آپ انفرمیشن کی طرف جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ سارے ویو کر کے چلے جاتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو do support our channel as well and if you haven't join us on our discord link is in our description please join us on discord as well اگلے segment کی طرف چلتے ہیں اور اس میں آپ کو بتائیں گے کہ sentiment analysis کیا ہوتا ہے crypto کے اندر اور کتنا ضروری ہوتا ہے market کے sentiment کو سمجھ نا as a trader assassin over to you سب سے پہلے what is sentiment sentiment is basically emotion mood جو آپ چاہے چاہے کیوں پیرے نید آرہی ہے sleepy mood این کا میرا جب آپ مجھے DCA کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میرا غصے والا mood ہو جاتا کبھی کبھی میں لوگ کو ban بھی گر دیتا ہوں غصے والا mood ہوتا ہے ایسے ہی market جب اس year open ہوئی 1st january 42 thousand something میں lower january january میں approve ہوا پھر sentiment اور super bullish ہوا why because u.s نے کو i mean it's it's an exchange traded fund دنیا کا سب سے بڑا economy والا مولک نے آپ کو لگ adopt کر لیا so it is very positive news اب اس سے کیا ہوا ہر کوئی جیسے اس نے حسن بھائی نے سمجھایا کہ ریٹیلر بندہ ہوتا ہے ریٹیلر جیسے اس نے گا اللہ جس کو کوئی information نہیں ہوتی کہ بھائی بھائی بیٹکوین ہے پیسے انکرپٹو ہے میں اس کا پہلے بھی نام سنا ہے جب میں پہلے سنا تھا 10 ہزار کھا اب تو ستر ہزار کھا چلو کوئی بات نہیں میں یہ پہ 10 لاکھ روپیہ بنا تو میں ایک کروڑ بنا لو گا دو ہفتہ میں جب مارکٹ میں سوپر سوپر بولیس سنتیمن ہوتا ہے that's the ideal time when you start booking your profit it sounds very cliche لیکن جب is the right time to book some of the profits or some of the top coins like market cap زاد ہے یا still you think there's an opportunity for us to wait well it depends firstly it depends on when have you bought your tokens جیسے کہ major buying میں جب گروپ میں گروائی تھی وہ 12 October میں تاب bitcoin 27000 ڈالر پیدا اور ایثیریum 1330 ڈالر 1530 ڈالر اس حزاب سے جیسے ہی bitcoin نیا all time high بنائے اس کے بعد ہمیں ایک سیلنگ کریں گے which we did around 73000 which was almost the absolute top اس کے بعد اگر کریکشن جب آئی تھی 69 60 69 پہ بھائی کروای تھی 62 63 پہ تو وہاں سے اب آپ کی بائنگ ہے to hold for the next rally you can surely do کے کہتے ہیں یہ کیا تھا بائنگ کی تھی coming back to the sentiment sentiment یہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ کی سوچ رہے ہیں ٹوشل میڈیا بے لوگ کی کہ رہے ہیں ٹویٹر پہ لوگ کی کہ رہے ہیں بیٹکوین کے بارے میں کی سنتیمنت ہے کیونکہ obviously whales are always watching you اگر آپ یہ کہنے بیٹکوین پہ یہ والا inverse head and shoulder پیٹر ہے یہاں سے break out کر کے pump کر جا رہا ہے that's that's a bluff that's a very easy bluff market میں ایسا بہت ہوتا ہے کیونکہ charts never lie to you آپ کے سامنے ہمیشہ ہوتا ہے آپ کو اگر آپ کو ٹریڈنگ کا ٹی بھی آتا ہے میں آپ کو ہمیشہ یہی ریکیمنٹ کروں گا کہ listen to yourself ادنان بھائی کہہ ہے ایتریم پمپ ایتیف جگا حسن کہہ رہا ہے یہاں سے تھوڑا کریکشن ہوگی سائیڈویز جائے گا پمپ کر جگا لیکن if I don't think I can easily disagree with them because that's my analysis but I can always کیوں fortunately آپ کیا ہونا جاتے نہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ super human آپ signal دیں یہاں سے ایسے کوئن پمپ کریں تو we are all humans yeah so coming back to that part جب جب تک آپ اپنا analysis نہیں کریں گے you can always listen to ادنان بھائی you can listen to me you can listen to thousands of influencers on social media you can listen to thousands of crypto trading groups or experts جو بھی ہیں stock market یا crypto کی ہوں on twitter لیکن جتنے زیادہ opinions ہوں گے اتنی زیادہ confusion ہوں گی جتنی زیادہ noise ہوگی اتنے زیادہ کوئی کہے گا بولش کوئی کہے بہرش بلا بلا تو آپ confused ہو جائیں لیکن اگر آپ نے خود پرسنل اپنے فیز میں گرو کرنا ہے تو میں آپ کو یہ ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنا باعث خود بنائیں have your own opinion it does not matter کہ آپ غلط ہیں یا صحیح ہیں as long as you do put the minimum effort you are good to go exactly اور assassin اس بات سے میں ایک اور بات کہوں گا جو آپ نے بیچ میں word بول ہے noise یہ noise کو identify کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے آپ کے لئے آپ اگر میری باتیں سننے میرے data analysis کے skills سے impress ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے میری interpretation ٹھیک نہ ہو میں غلط interpret کر رہا جس طرح بھی تفسیر میں جاتے ہیں بیان کر رہے ہوتے اکثر دفعو یہ کہتے تھے کہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہو کہ ہاں یہ تفسیر یہ کہتی ہے but there are multiple opinions available for the same تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کیسے کسی چیز کو identify کر نوائس کے نہیں ہے market میں آپ وقار جکہ کو سن لیں چوف گینگ کو سن لیں ہر ایک کو سن لیں آپ نے خود دینا آپ کی gut feeling کیا کہتی ہے آخری دنوں میں ایک اچھے example دینا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا ہفتہ پہلے ایک یا نہیں ہے اور ایسی سی نے کوئن بیس والوں کو جو ہے نا عدالت میں بلائے ہے تو مارکٹ میں ایک فٹ پھیلنا شروع ہو گیا تو بڑے مزے کی بات ہے کہ ہم جب موڈریٹرز آپس میں بات کرتے ہیں ڈسکورٹ کے اندر ہم ایک دوسرے سے گپ شپ کر رہے تھے تو وہاں پہ حسن بھائی نے بھی کہا تھا کہ یہ دوبارہ وہی سٹوری ریپیٹ کر رہے جو بیٹ کوئن کی سٹوری ریپیٹ کر رہے تھے تو ہم نے کہا یہ اپنی گیم بھی امپروو کر لیں وہی فٹ دوبارہ مارکٹ میں پھلا رہے ایتھریم کو گرا رہے پھر وہاں سے اپنی بائنگ پوزیشن لے لیں گے اور لانگ کر لیں گے وہاں سے اپنی ایتھریم کو سو it's very important for you to know کہ history میں کیا آ چکا ہے کیسے noise کو avoid کر سکتے ہیں بہت انفلوینسر سے کہ ایتھریم جو ہے وہ اس کی slow transaction speed ہے اور اتنی زیادہ costly ہے ایتھریم کا کوئی future نہیں ہے لیکن میں ایتھریم کے اوپر اپنی زندگی گزاری ہوئی ہے اس کو سمجھنے میں analyze کرنے میں کتنے پروجیکٹ اس کے اوپر بیلڈ ہو چکے ہیں it doesn't mean کہ آپ بھی بلیش ہونے آپ نے اپنی research کرنی ہے اگر آپ کی research آپ کو کہتے کہ ہاں بولیش ہونا ضروری ہے تو ہو جائیں ورنہ نہیں تو ایسی سنٹیمنٹ انیلیسس کے بارے میں مزید بتائیں کہ کوئی ایسا ٹول آویلیبل ہے چارٹ کے اوپر جہاں سے سنٹیمنٹ لوگوں کے پتہ کر سکیں کیا چل رہے ہیں یا ایسی لوگوں کے سنٹیمنٹ تو آپ کو مارکٹ سے ہی پتہ چل جیتے آپ کو اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں دو موسٹ کہ کہتے ہیں دو نمبر ایکشینج ہے نا کرپٹو میں ایس بیت فینکس یہ بھی بتائیں کہ کیوں دو نمبر ایکشینج کیونکہ ایسی ایدھر کافی کہ کچھتے ہیں وکس لگتی ہیں ریسلی ایسی اور یہاں پہ بہت الگ ریسل اینیوی کمیگ بیک تو دو پویٹ یہ دیکھیں یہ بیٹ فینکس پہ لانگ پوزیشن ہے اب دیکھیں یہ کب سے ریجیکٹ کر رہے ہیں یہ پانچ فیبوری سے ریجیکٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ستر سیونٹی سیوزن سمتنگ پوزیشن تھی اب فورٹی ٹو تاؤزن اس کے بعد اگر آپ یو ایس ڈیٹی ڈومیننس کو بھی دیکھیں یہ بھی مسلسل گرتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اچھا یو ایس ڈیٹی ڈومیننس گرنے کا کیا مطلب اگر آڈیونس کو بتائیں اس کا کیا مطلب ہے اچھا بیسکلی یو ایس جیسے یہ بی ٹی سی ڈومیننس ہوتی ہے ہے اب فر اگر بی ٹی سی ڈومیننس ابھی 54.65 ہے وات دوس دات مین کرپٹو میں مارکت کیا ابھی 2.5 1.2 trillion ہے اور بی ٹی کی ڈومیننس 54 پرسن ہے 2.5 1 trillion میں 54.4 64 پرسن پیسا بیٹکوین کے اندر باقی اگر ہم یو ایس ڈیٹ میں چلے جائے اس کا مطلب یو ایس ڈیٹ کے ڈومیننس صرف 4.6 پرسن ہے جتنا یہ کہ کہتے ہیں یو ایس ڈیٹ ڈوم کرے گا اس کا مطلب یہ انورس پرپورشنل ہے اگر ہم بی ٹی سی کو کرے بی ٹی سی ڈومیننس کو بی ٹی سی ڈومیننس جب پمپ کرتی ہے تو آپ اس کو اس حساب سے اس کو ایس کانفلنس یوز کر سکتے ہیں کسی زمانے میں ڈالر انڈیکس بھی اچھا خاصا کہ کہتے ہیں بیٹر کرتا تھا بٹ فور ناؤ ایس ٹوٹلی ارلیمیت اگر ہم سٹاک مارکٹ کو بھی اس کو دیکھیں تو وہ بھی اتنی زیادہ ہمیں وہ نہیں کر اتنی سپورٹ نہیں کر رہی بکاوز اس سال تو پورا 12 13 پرسنٹ سن پی 500 نے پاپ کر دیا لیکن اگر آپ اس کو کرپٹو سے بٹ کو سے ریلیٹ کریں تو اتنا آپ کو سپورٹ نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ سن پی 5 انڈیکس کی کرپٹو کے اوپر کام ہوتی سٹریٹ جو تھی بٹ کوئن کے ایٹی 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 کیا تب تک تو جیسی سٹاک مارکیٹ اوپر یا نیچے جاتی تھی بٹ کو فالو کرتا تھا لیکن ابھی ایسی ایسی نے بتایا ہے کہ ایسی سنٹیمنٹ کم ہوگی سنٹیمنٹ آیا کہ rwa 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 ہر بندہ رو ٹوکن میں جا رہا ہے لیکن جب مارکیٹ میکر سے موف کرنی ہوتی انہوں نے اس چیز کو مین سٹریم آنے سے پہلے ہی اس میں موف لی ہوتی ہے تو اگر rwa میں ابھی بھی کوئی ٹوکن دیکھ لیں آپ avax دیکھ لیں آپ ondo دیکھ لیں آپ planet دیکھ لیں آپ کوئی بھی ٹوکن دیکھ لیں تو انہوں نے آرڈی اچھی خاصی موف لے لیا 40% 50% low cap coins جو مجھر ایکس چینجز پہ لسٹی نہیں ہے 5x 10x 20x انہوں نے آرڈی کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ان کا فیوچر میں کوئی potential نہیں ہے لیکن جب کوئی بھی چیز مین سٹریم ہوتی ہے تو اس میں پیسہ بلانا مشکل ہو جاتا ہے پچھلے دو سال پہلے کم تھی پانچ سال پہلے پہلے جب فیوچر ٹریڈنگ دوزار سترہ سے پہلے نہیں تھی تب تو بہت آسان تھی لائک آپ کا جو اے آئی نیرٹیو ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کبھی آپ بائننس کے ٹاپ گینرز میں جائیں آپ صرف اے آئی ٹوکنز ٹاپ گینرز میں ملیں گے آپ اے جی آئی ایکس ہوگا آپ اوشن آپ ایفی ٹی ہوگا آپ رل سی پی ایچ بی ایم دی ٹی وٹی آپ کو یہی پیٹی مچ ٹاپ ٹی میں سے آپ کو ایٹی نینٹی پرسنٹ اے آئی ٹوکنز ملیں گے جب مارکٹ جیسے حسن نے بتایا فیزز میں کام کرتی ہے شروع میں بٹکوین آپ کو اچھا خاصی موف دے گا اس کے بعد ایثیریم دے دے گا ایثیریم کے بیٹا ٹوکنز بکواس شٹی کوئنز ہیں انہوں نے اچھا خاصا ٹو ٹری ہیکس کیا تھا کچھ ایک ڈیر ہفتے میں اس کے بعد بٹکوین گرہ تھا اس کے بعد فوٹبول فین ٹوکنز ہوتا ہے ہمیشہ فوٹبول فین ٹوکنز پمپ کرتے ہیں ہم نے ریسنلی ایک ایسی ملان کا ٹریٹ کیا تھا کو فوکس کنا چاہیے جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا ہے نیریٹیف بیس ٹریٹنگ میں اب یہ نہیں ہوتا یہاں سے میں یہ کوئن پکڑ لوں وہاں سے وہ کوئن پکڑ لوں لیکن اگر آپ ڈیٹ ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیریٹیف پکنیں اس کی کوئنز کو آپ لس ڈاؤن ایٹی ٹو نائنٹی پرشن کام ہم وہاں پہ آپ کر دے رہے ہیں نیریٹیف کے اوپر ریسرچ ہماری ہے اپنی پوڈکیس میں بھی ذکر کر چکے ہیں آج بھی ہم نے کہا ہے رو اے آئی گیم فائی ٹوکنز ان کا نیریٹیف بیلد ہو رہا ہے اور اس کے اوپر جو ان سے کوئنز اچھے ہیں جو بلیک روک بھی اپنی نظر میں لے کے بیٹھا ہوئے اس کے اوپر ہم اپنا انیلیس کرتے ہیں ٹیکنی انیلیس کرتے ہیں اور یہ سارے سنگلز ہم شیئر کر رہے ہوتے ہم مارکیٹ کا ویٹ کریں کہ مارکیٹ جیسے ہی ٹرنڈنگ کرتی ہے ہم نے اپنی پوزیشن جس مقام پہ لے رکھیں پروفٹ ہم نے نکال لینے اپنے اور ہم نے وہاں سے نکال آنا ہے تو یہ بسی سپورٹ ریڈنگ کی گیم ہوتی ہے کہ بھائی اس ٹائم پہ گھسو جب ہر کوئی ڈراؤ ہوتا ہے اور مارکیٹ اوپر